کشمیر گھاٹی سے ایک ویڈیو وائرل ہوا ہے اس ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ پولس کرمی ایک محلہ کو کھینچ رہے ہیں اور اس ویڈیو کے اوپر اور نیچے جو کومنٹس ہیں وہ صاف یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں کتنا ظلم اسطم ہو رہا ہے لوگوں کو تنگ کیا جا رہا ہے پریشان کیا جا رہا ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آخر کار پورا معاملہ کیا ہے آپ نے ویڈیو دیکھا اور ویڈیو میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ پولس کرمی ایک محلہ کو گھسیٹنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کے بعد تھوڑا سا کچھ آوازیں سنائی دیتی ہیں اور اس کے بعد پھر ویڈیو ختم ہو جاتی ہے معاملہ سوشل میڈیا پر جب آیا تو اس کے بعد فوراں پولس نے اس کا نوٹس لیا اور نوٹس لینے کے بعد جو انفرمیشن ہمارے پاس آئی ہے وہ انفرمیشن ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہیں گے انفرمیشن کے مطابق یہ ویڈیو شپیاں علاقے کا ہے اور جس محلہ کو پولس آپ گھسیٹتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اصل معاملہ یہ تھا معاملہ ایک محلہ کے گم ہونے کا ہے اور بازابتہ اس معاملے میں ایک ایک یوک نے وہاں سے کڈناپ کر لیا ہے یہ یوک نے وہاں سے کڈناپ کر لیا ہے شاداب کریوہ شپیاں کا رہنے والا ہے اس کے بعد پولس ایک ایف آئی آر لوج کرتی ہے ایف آئی آر لوج کرنے کے بعد جیسا کہ آپ جانتے ہیں پولس فوراں اس گھر میں پہنچتی ہے جن کے پریوار پر یہ الزام تھا کہ اس پریوار کے لڑکے نے ان کی بیٹی کو کڈناپ کیا ہے جب وہاں یہ لوگ پہنچتے ہیں تلاشی ہوتی ہے تلاشی ابھیان میں وہ لڑکین کو نہیں ملتی لیکن وہ یوک جس یوک کے اوپر الزام تھا کہ اس نے لڑکی کو کڈناپ کیا ہے اس یوک کو اور اس کے ایک ساتھی کو جب گرفتار کرنے کی کوشش کرتی ہے تو وہاں مہیلائیں ان اس گرفتاری کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں مہیلائیں پوری کوشش کرتی ہیں کہ وہ پولس کو ان دونوں یوکوں کو گرفتار نہ کرنے دیں یعنی بادھا بنتی ہیں پولس کا اس معاملے میں یہ کہنا ہے کہ انہوں نے کوشش کی کہ وہ ان دونوں کو دھرد بوچیں تاکہ ان سے جب پڑتال ہو تو معلوم پڑے کہ وہ پندرہ ورش یہ بچی کہاں پر ہے اب آپ خود یہاں پر حساب لگائیں کہ جب آپ ویڈیو دیکھتے ہیں انہیں ویڈیوز کے پیچھے میوزک ڈال کر یا پاکستان کے مشہور آتنگ کی مولانا مسود اظہر کی کوئی آڈیو ڈال کر یہ بتانے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کشمیر میں پولیس آمی سی آر پی اف کس طریقے سے آم ناغریکوں کو پریشان اور تنگ کرتی ہے تی ایس ایل ہر اس ویڈیو کی پڑتال کرے گی اور آپ تک پہنچائے گی تی ایس ایل کو اس معاملے میں یہ بھی معلوم پڑا ہے کہ ان مہیلاؤں نے پوری کوشش کی کہ وہ جو دو یوک ہیں جن کے اوپر یہ الزام تھا کہ انہوں نے لڑکی کو کڈنیپ کیا ہے ان یوکوں کو پولیس گریفتار نہ کر پائے اب آپ مجھے بتائیے کہ آپ کے پاس ایک شکایت آتی ہے شکایت لے کر ایک باپ آتا ہے کہتا ہے کہ میری پندرہ ورش کی بچی جو ہے اس کو کسی نے کڈنیپ کر لیا ہے تو پندرہ ورش یہ بچی کو ریکاور کرنے کے لیے پولیس کو کیا کاروائی نہیں کرنی چاہیے تھی اور جب پولیس کاروائی کر رہی تھی تو پولیس کی کاروائی میں جو بادھا بنے گا کیا پولیس کاروائی اس کو سائیڈ پر کرنے کی یا پولیس کاروائی اس کو الگ کرنے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے صرف مہیلہ ہونا اور مہیلہ ہونے کے بعد اس چیز کا فائدہ اٹھانا اور اس طرح کے لوگوں کو میں یہاں پہ یہ بات بلکل کلیر کر دوں کہ مہیلہ ہونے کا بلکل بھی یہ مطلب نہیں کہ آپ پولیس کے کسی کام میں بادھا بنیں آپ مہیلہ ہیں آپ کو لگتا ہے غلط ہو رہا ہے تو آپ کے بس کوٹ ہے آپ کے بس وہی پولیس کا تھانہ ہے آپ وہاں جا کر کمپلینٹ کرا سکتی ہیں لیکن جب آپ پولیس کے کام میں بادھا بنیں گی پولیس تو اپنا کام کرے گی اس ویڈیو میں جو درش دیکھے گئے ان درشوں کو دیکھنے کے بعد حالان کی جمعہ کشمیر پولیس کے دیل باگ سنگھ نے فوراں انکوائری آرڈر کر دی ہے اور یہ کہا ہے کہ ماملے کی تیہ تک پہنچا جائے اور دیکھا جائے کہ واقعی کوئی ابحدر ویوہار ان محیلاؤں کے ساتھ ہوا تو نہیں ہے اور تیہ سیل کے مادھیم سے ہم آپ کو یہ بتائیں کہ کانونی طور پر پولیس کرمیوں کے پاس یہی ایک اختیار تھا کہ جس پندرہ سال کی بچی چونکہ یہ بچی نابالک ہے نابالک بچی کے اپہرن کی جب کمپلینٹ ہوئی ہے تو اس کمپلینٹ کو انجام تک پہنچانے کے لیے ان دو یوکوں سے پوچھتاج بہت زیادہ ضروری تھی اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کشمی سے کوئی ویڈیو وائرل ہوتا ہے اس پر فوراں کومنٹ کرنا اور فوراں ایک نتیجے پر پہنچنا اقل مندی نہیں ہے